اس سیشن کے اندر ہم سم افز کی کمانڈ کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے ہم نے اپنے پہلے بھی سیشنز میں دیکھا تھا کہ سم کا فارمولا بیسکلی ویلیوز کو ایڈ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور جب اس کے ساتھ اف آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سم کرتے ہیں اور کرائٹیریا بیسٹ سم کر رہے ہوتے ہیں اور جب اف کے ساتھ ایس بھی جور جائے یعنی سم افز ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملٹیپل رینجز بتا سکتے ہیں ملٹیپل کرائٹیریا بتا سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے رینجز اور کرائٹیریا کی مدد لیتے ہوئے آپ سم ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں یعنی ٹوٹل ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میری 2013 کے اندر جو سیل ہوئی ہے وہ بیسکلی کتنی ہے اور یہ کام میں سم افز کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں although یہ کام سم افز سے بھی ہو سکتا ہے لیکن میں فرسٹ اگزامپل بلکل سی شیئر کرتا ہوں پھر ہم آگے دو اور چیزوں کو بھی دیکھیں گے فاربولہ ہے equal to sum افز کہتا ہے سم رینج بطائیے یہاں بڑی امپورٹن چیز ہے کہتا ہے سم رینج کا مطلب ہے جو نمیریکل ایریا ہے ڈیٹا کا وہ آپ نے سب سے پہلے ڈیفائن کرنا ہے then کاما کہتا ہے criteria range بتائیے چاہتے کیا ہیں آپ تو بھئی میں یہ چاہتا ہوں کہ year to years میں سے basically آپ searching کریں کس کو criteria ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ 2013 کو searching کریں اور جب search ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کا sum ہمیں بتانا ہے یہ لگ کر ہم نے انٹر کیا اور آپ دیکھیں year 2013 کے اندر first sales ہمارے پاس یہ آ رہی ہے then second sales ہمارے پاس یہ ہے third year and fourth year اگر ان تمام کو ہم total کر لیں تو اس کا answer ہمارے پاس 41.83 ہی result میں آئے گا تو چیک کر لاتے ہیں ہم نے select کیا first value کو second value third value and then fourth value اور sorry یہ نہیں تھا ہمارے پاس this one one two three and four یہاں دیکھیں sum کے اندر ہمیں result بتا رہا ہے status bar میں کہ 41.83 ہی اس کا perfect answer ہے اب ہم criteria کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں ہمارے پاس اب ہمیں total چاہیے صرف ان sales کا جو کہ basically year 2013 میں جو ہماری hardest sale بھی ہے صرف ہمیں اس کے revenue کو دیکھنا ہے تو ہم نے formula لگایا equal to sum fs bracket open sum range کہتا ہے بتائیے ہم نے تمام numerical area کو range ملیا جس کا ہمیں sum دیکھنا ہے comma criteria range بتائیے criteria میں میں نے پہلی دفعہ years define کیے اس کا criteria ہم نے کہا year 2013 ہونا چاہیے comma criteria range 2 بتائیے ہم نے تمام products کو range میں لیا اور ہم نے کہا criteria میں inverted comma criteria 2 میں ہم کہتے ہیں کہ product ہمارے پاس اس کی hard disk ہونے چاہیے and then bracket close enter آپ دیکھیں year 2013 میں جو sale بھی ہے وہ سیف 12.25 million کی بھی ہے let's suppose 2013 کے اندر یہ جو keyboard ہے میں اس کو hard disk کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں automatically یہ value بھی اس کے اندر add ہوئی تو اس طرح سے آپ multiple criteria's define کر سکتے ہیں multiple selections define کر سکتے ہیں اور ان کی مدد لیتے ہوئے آپ some results حاصل کر سکتے ہیں